آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کرکٹ کی دس بترین ڈیلیوریز کے بارے میں بتائیں گے یہ کچھ ایسی ڈیلیوریز ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو لگے گا جیسے بولر گیند کرنا ہی بھول گئے ہوں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکان کو لازمی دبا دیں نمبر ٹویل ڈیل سٹین ہم میں سے بہت سے لوگوں کے بہترین بولر ہیں اور وہ مسلسل پانچ سال تک ٹیس نمبر ایک بولر بھی رہ چکے ہیں لیکن سٹین کی یہ ڈیلیوری دیکھ کر آپ کچھ دیر کے لیے خیران ضرور ہوں گے نمبر 11 سوہیل تنویر سب سے پہلی ڈیلیوری آتی ہے سوہیل تنویر کی جو انہوں نے سی پیل میں کروائی تھی سوہیل تنویر کی یہ گیند بلے باز کے پاس جانے کی بجائے لیک گمپائر کے پاس چلی گئی نمبر 10 عبدالرزاق عبدالرزاق کی یہ ڈیلیوری نیوزیلینڈ کے خلاف تھی جب سامنے نیوزیلینڈ کے بیٹسمن جیسی رائیڈر موجود تھے رزاق کی گیند کس قدر بھری تھی آپ خود دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں نمبر 9 نوے نمبر پہ موجود یہ ویڈیو ایک چیریٹی میچ کی ہے جس میں ایک بولر گیند تو پھینکتا ہے لیکن وہ ٹپا کھانے کی بجائے سیدھی وکڑ کیپر کے ہاتھ میں پہن جاتی ہے بولر خود بھی اپنی غلطی کو انجوائے کرتا دکھائی دیتا ہے نمبر 8 مون بول آٹھوے نمبر پہ موجود یہ ویڈیو سی پی ایل میں ہے جس میں ایک بولر جس کا نام جیکب تھا وہ ایک ایسی گیند کرواتا ہے جو کیپر کے سر سے بھی اوپر نکل جاتی ہے یہ گیند اتنی اوپر نکل جاتی ہے کہ اسے مون بول کا نام دے دیا گیا تھا نمبر 7 محمد سمی ساتھوے نمبر پہ موجود یہ محمد سمی کی گیند ہے جنہوں نے ایک میچ کے دوران سری لنکا کے خلاف کروائی تھی یہ گیند محمد سمی کے خاص سے نکلی اور شارڈ لیک کے جانب نکل گئی بیٹسمن بھی ایک لمحے کے لیے خیران تھا کہ گیند کہاں گئی چکہ مارنے کے لیے بھلے باز کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں لیکن اس چکے کو دنیا کا سب سے آسان چکہ مانا جاتا ہے جبکہ اس گیند کو دنیا کی بطرین ڈیلیوریز میں سے ایک ڈیلیوری بھی مانا جاتا ہے یہ ڈیلیوری ویسنڈیز کے فل سیمنز نے آسٹریلیا کے خلاف کروائی تھی سٹیو ہارمیسن سٹیو ہارمیسن انگلینڈ کے بہترین بولرز میں سے ایک تھی لیکن اس ڈیلیوری کے دوران آپ کو کچھ ایسا لگے گا جیسے وہ گین کرنا ہی بول گئے ہوں گیند بیٹسمن کے پاس جانے کی بجائے ٹپا کھا کر دوسری سلپ پہ کھڑے انڈریو فلنٹوف کے پاس چلی گئی نمبر فور فل تفنل یہ ڈیلیوری انگلینڈ کے فل تفنل نیوزلینڈ کے خلاف کروائی تھی سامنے نیوزلینڈ کے بلے باز کریگ میک ملن تھے انہوں نے گیند کو چھوڑنے کی بجائے گیند کے پیچھے گئے اور ایک آسان ترین چوکہ حاصل کیا نو باؤنس گیند ٹپا کھائے لیکن گیند جمپ نہ کرے تو بلے باز کے لیے ایک ڈرونہ خواب بن جاتا ہے ایسی ہی ایک ڈیلیوری پیسنٹیز کے بلے باز نے کروائی ڈیلیوری ویسے کافی بری تھی لیکن بدقسمتی سے ناصر حسین اس پہ آؤٹ ہو گئے یہ گیند نیوزلینڈ کے آندرے ایڈمز نے دوہزار تین کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف کروائی تھی سامنے مجود بلے باز اینڈی بیکل نے خوب فائدہ اٹھایا اور چھے رنز رسید کر دیئے اس ڈیلیوری کو کرکٹ کی دنیا کی سب سے بدترین اور شرمناک ڈیلیوری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نیوزلینڈ کو جیت کے لیے آخری گیند پہ چھکے کی ضرورت تھی جب آسٹریلین بولر نے گیند وکڑ پر رنگتی ہوئی کروا دی تب ایسی گیند کروانے پر پبندی نہیں تھی لیکن اسے شرمناک ترین ڈیلیوریز میں سے ایک مانا جاتا ہے موسیقی